اسلام علیکم لائف from the studios of LGU TV This is Talha Farouk and you are watching program Executive Forums ناظرین ہماری ہر پروگرام میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کسی ایسی شخصیت سے کرائی جائے جس سے نہ صرف ہم سارے بطور سٹوڈنٹس کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں بلکہ جو پروفیشنل لائف میں قدم رکھ رہے ہیں لوگ اور جو ابھی بہت پریشان ہیں کہ پڑھائی کے بعد کیا کیا جائے اور کس طرح سے اپنی تمام تر ایڈکیشنل اور اکیڈیمک کوالیفیکیشنز کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ سب لوگ بھی اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو یہ پروگرام بھی آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور we have with our Synod Studios another very very distinguished personality اور ان کا تعرف آپ سے کراتے چلے ہم آئے ساتھ موجود ہیں جناب احمد منظور صاحب اور he has a long list of qualifications as well as designations that he has been associated with but briefly اگر آپ کو بتانا ہو تو ہم کہیں گے کہ he has been an advisory member digital assets خیبر پختونخوا he has been entrepreneur, technologist, corporate trainer اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری off camera بھی گفتگو ہو رہی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت حلیم طبیعت انسان ہیں اور اس کے علاوہ ان سے زندگی کے مختلف پہلوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور یقیناً آپ کو بھی ملے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھلائے کے لیے تو صحیح سوالے سے اپنی جرنی سے سرا پاغاس کریں اچھا میرا اچھلی جرنی میں اپنے سٹوڈنٹس کو جب بتا رہا ہوتا ہوں یا جتنے بھی وہ چیز ہوتی تو میں کہتا ہوں بڑا رولر کوسٹر ٹائپ چیز رہی ہے اچھا نشیب و فراز بہت دیکھے ہیں لائب میں یعنی ون ایسٹارٹڈ اچھلی می ایڈوکیشن تو مجھے دلیکسیا کی پرابلم تھی یہ نورملی لوگ بتاتے ہیں یعنی to be honest میں بھی شرماتا تھا پہلے لیکن اب نہیں شرماتا کیا فرق پڑتا ہے تو اس کو تھوڑا جلدی ڈائیگنوز کر لیا گیا یعنی میرے پیرنٹس کو اس کا وہ جاتا ہے دونوں کو کہ وہ پھر مجھے منٹورز ایسے ملے میری لائف میں اچھا خود اس چیز کو جب میں نے سمجھ لیا یعنی کہ وہ مان لیا کہ ہاں میرے میں یہ پرابلم ہے تو پھر وہ پرابلم پرابلم آپ کی ہیں کہ پھر یہ مسل رہ دequ pastor پھر وہ مسل رہ دو چلی زیitter پھر شاید وہ موڈیویشن بن جاتی their realization ہو جاتا جی ازر who old pardon میہاسک گی how old were you when you decided when you had discussions I was in 6th class actually achcha you were 10 or 11 or 12 جی اہاں مجھے سمجھ آگه گی کیونکہ بودھگی نہیں جاتی نمبرھ ہی آپ کے منت ک получается Mathematics میرا ہے بہت اچھا اچھا تا team jak Bayern لیکن باقی تیتس نمبر لے کے پاس ہونے والا بندہ رہا ہوں ساری زندگی کیونکہ رٹالائزیشن کے میں ویسے بہت خلاف ہوں اور وہ تب ہوتی بھی نہیں تھی پھر وہاں سے نکلا تو جب بی ایس کمپیوٹر سائنسیز کیا تو شفی نعیم صاحب ہوا کرتے تھے نیرس انجینئرز کے ام ڈی ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق تھا یعنی وہاں پہ میں ایک دو کورسز پڑھے ہوئے تھے تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے احمد تمہاری نا آنکھوں میں ایک کرنٹ نظر آتا مجھے واللہ تو الہم ان کو کیا نظر آتا تھا تو جس دن میرا لاسٹ پیپر تھا تو میں نے کہا چلو ملتے جاتے ہیں ان کو کہ انہاں نے کہا جس دن آخری پیپر دو ہوگا مجھے ملکے جانا تو جس دن میں ان کو ملنے گیا انہاں نے کہا کل سے جوپ پی آجو جہاں پر پرسنل کریر جو اسے کہتے ہیں پرسنل کریر سٹارٹ ہو گیا اور بس وہاں سے پھر کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لگا یعنی کہ نیشنل انجینئر نیشنل انجینئر کا وطین سے مرجر ہو گیا وطین چلا گیا وطین میں پھر اس کے بعد تھی امرقوم ابو دابی کی کمپنی وہاں پہ پہ پھر وہ کرتے کراتے پی ٹی سیل بھی رہا بہت دکے گائیں لائف میں جگہ جگہ پہ اور سارا کچھ کرتے کراتے تو تقریبا 18 ایک سال میں نے جوب کی ہے اور دن اب آکے پچھلے تین ایک سال سے 2018 میں اپنی کمپنیز دو بنالی اور ان پر کامگار ہاں وہ حالتا بات ہے کہ آج سے تقریب دوہزار دس میں بھی اپنی کمپنی بنانے کی کوشش کی تھی بٹ دیٹھ بگ فلوپ لوگ نارملی ایکشلی لوگ ہمشہ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کر رہا ہے نا اس نے ساری زندگی بڑی ایزی لائف گزاری رہی تو ایسا نہیں ہے اچھا یہ تو ایسا ہے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو ان کا پروفیشنل کریئر یہ بتا رہے ہیں کہ 2000 سے سٹارٹ ہوا تو دو دہائیوں سے زیادہ کا جو مور دن 2 ڈیکٹس کا یہ جو ان کا سفر اس سے پہلے کا بھی رہا ہے اور اب کا بھی he had made it sound so easy اس کو صحیح بریک ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں یہ سر اتنا سمپل ہے نہیں جتنا آپ نے بتایا ہے اور obviously you carry all of it with a smile that's a great thing now when you look back تو آپ کے نزدیک کامیابی کی یا success کی آپ نے کہا کہ بہت دھکے کھائے اور یہ یقیناً ہوجہ دھکے ہوتے ہیں انہ وہ کئی نہ کئی وہ success اور failure کے طور پہ ہم انہیں وہ کرتے ہیں compare کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ آپ کے نزدیک success کی definition ہے کیا کامیابی کیا ہے آپ کی نظر خوش ہوں خوش ہی basically دیکھیں اس کی بڑی مزے کیا کوئی مثال دیتا ہوں کہ as an entrepreneur جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو I am not getting that much money per month جتنے میری last salary تھی ٹھیک ہے یعنی کہ that was a huge amount which is when you were associated with someone with someone other's company ٹھیک ہے لیکن اب جو میں کر رہا ہوں یعنی میں پڑھاتا ہوں میں خود کام کرتا ہوں جب ایکشلی مزے کی بات ہے جب دل کرتا سوتا ہوں جب دل کرتا اٹھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے this in itself is a relief ٹھیک ہے تو ایکشلی مجھے وہ خوشی ملتی ہے وہ کام کر کے جو وہاں پہ نہیں تھی وہاں پہ سارا ٹائم stress یعنی کہ میں خود اپروف کرتا ہوں چیزیں ٹھیک ہے تو وہ جو relief ہے that is success وہ جو خوشی ہے لارمالی ہمارے ہاں کیا ہوتا لوگ پیسے کو خوشی مان لیتے ہیں یا پیسے کو خوشی مان لیتے ہیں اور پیسے کو سکسس سے جوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل reverse چیز ہے صحیح it's the other way around basically it's not just about the material benefit materialistic benefit it's your یعنی جسے کہتے ہیں جہاں پہ آپ کی روح کو تسکین مل رہی ہوتی ہے so that is a real success اچھا تو اگر اسی کو بلٹا کر دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب میرے خیال میں تھوڑا آسان ہو جائے گا کہ failure کو کس طرح یا ناکامی کو کس طرح آپ define کرتے ہیں actually میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ life میں failure کوئی چیز نہیں ہوتی to be honest that is a learning nothing else یعنی میں اگر دیکھیں ہم لوگ نا normally ایک moment میں پھنس جاتے ہیں یعنی آپ نے اپنی life میں بے تاشا لوگ دیکھے ہوں گے بلکہ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں بڑی مزے کی آپ کو آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں جی ایک بندہ آنا آپ کو cross کر کے نا کیا کہتے ہیں تیزی سے نکل گیا suppose کریں آپ کا accident ہوتے ہوتے بچ گیا اب وہاں پہ لوگ پتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ پورا دن اپنا برباد کر دیں گے اس ایک moment کے پیچھے بلکل کہ میں دوبارہ مجھے ملے گا تو میں ایسے کر دوں گا دوبارہ مجھے ملے گا دیکھنا میں ایسے کر دوں گا میں اس کو روک لوں گا آپ نے اپنا پورا دن برباد کر دیں گے لوگ اپنے سال ہا سال برباد کر دیں اس چیز میں اس کے لیے اچھا میں واپس تھوڑا آپ کو اس کے لیے مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے ڈیلیکسی ہے جو ہے that is blessing in a disguise for me اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں ایک میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد نہیں رکھتا دوسرا میں جس چیز کے پیچھے پڑ جاؤ اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں تب تک جب تک اس کے آگے اس سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو تو فیلیر زندگی میں کچھ نہیں ہوتا آپ اس سے اگر اس کو کنورڈ کر دیں کہ آپ کو کسی نے آگے یہ کہنا تمہیں کچھ نہیں آتا تو آپ کو اپنے اندر سوچیں مجھے کیوں نہیں کچھ آتا یہ مجھے کیوں نہیں پتا ٹاپک تو اگر آپ اس کو ایز فیول یوز کرنا شروع کر دیں بلکل یا آپ کے پاس وہی بات دو چوئیسز ہیں یا تو آپ اس کو فیلیر سمجھ لیں مجھے کچھ نہیں آتا یہ کیا ہو گیا مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے بہت سوچا باتیں سنیے زندگی میں تو یعنی I have around 130 plus certifications mashallah اچھا ٹھیک I was the most certified person in Pakistan یعنی آج سے 2-3 ساتھ بیشے چلے اب تو سوچا بھی نہیں پڑکا میں بھی رہتا ہوں I'm a lifelong learner I saw it in your introduction but I didn't want to say it myself ٹھیک میں دیلی بیسیس میں سیکھ رہتا ہوں کوئی چیز میں آپ سے بھی سیکھ رہا ہوں جیسے ابھی تھوڑی دی پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے بھی سیکھ رہا ہوں میں اسلامی وائز سیکھ رہا ہوتا ہوں میں پروفیشنلی بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں میں پرسنلی بھی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں رہات کو جب سونے لگتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا سیکھا آج کے دن میں صحیح that's a very good practice تو اس میں فیلیر کہا سے آ گیا all right اس سے ہمیں بھی یہ basically اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ either you succeed or you learn there is no such thing as a failure اور اگر وہ ہے بھی تو وہ ہے جس سے آپ determined اور مزید motivated بالکل آسے to overcome the shortcoming اچھا سر اب یہ اس حوالے سے بتائے گا کہ we as young learners یا we as the students as well as teachers وہ ابھی اس ویلد میں سٹارٹ کر رہے ہیں ان کی ان کی آسانی کے لیے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ایک اچھے لیڈر میں کیا کیا qualities ہونی چاہیے آپ کے نظریہ کے مطابق what are the characteristics of a good leader leader جو ہوتا نا وہ plantation کرتا ہمیشہ یعنی you are a teacher جب یعنی آپ سوچتے ہیں کہ جی کوئی آپ کا student آکے آپ سے بڑا professor بن جائے تو خوشی ہوتی ہے یہ یہ بہت بڑی achievement ٹھیک ہے یعنی لگتا ہے اب وہاں پہ اگر تو if you are a bossy mind آپ کے ذہن میں آتا ہے میرے سالی کیسے نکل گیا یہ میں نے سکھایا اس کو ٹھیک ہے ملکک leader make leaders ہمیشہ یاد یہ بڑی مزے کی quotation ہے کہ leader make leaders وہ ان کو یہ چیز بہت بلی لگتی ہے اچھا اگر اپنی بات کروں کہ میں میکرومینجمنٹ باندہ نہیں ہوں اگر مجھے میں نے کسی کو کام دے دیا کہ مجھے یہ 12.30 پہ چاہیے that means میں سے 12.30 پہ پوچھوں نہ کہ میں ہر پانچ منٹ باتا اس کو پوچھ رہا ہوں بھائی ہوا ہے بھائی ہوا ہے یہ آپ کو اپکو 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 ایک گھنٹے میں تمہیں کرنے اس کو تمہیں کرنے اچھا یعنی اب بہت سائے گا وہ شاید برا بھلا بھی کانا شروع کر دے وہ یہ بھی کانا شروع کر دے یہ تمہیں کیا کر دیا تمہیں تو کام ہی نہیں آتا اچھا پھر وہ اس کو دوسروں کے سامنے ہمیشہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے گا میں نے اس کو دیا تو اس کو نہیں آیا سو دارڈا اچھا اچھا لیڈر کیا کرے گا وہ اس کو ساتھ بٹھائے گا اس کو بتائے گا یہ چیز اچھا ہو گئی ہے ٹھیک ہے تم نے ٹھیک کیا آپ نے جگہ پہ لیکن اس کو اچھا بہتر گار سکتے تھے صحیح صحیح نیکس ٹائم دھیان رکھنا سو this is a difference ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا جو لیڈر ہمیشہ اب جب اس بندے کو سکھا دیا نیکس ٹائم وہ گلتی نہیں کرے گا بالکل صحیح اور سر یہ تو اس طرح ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ if you assign a task to someone you won't interfere for like one hour or something یہ چل جاتا ہے پروفیشنل ایکچلی جب آپ آفیسز میں ہوتے ہیں تو پروفیشنل ہی نہیں چل رہا ہوتا بہت زیادہ بہت زیادہ وہاں بے آپ کو دیفرنٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں لیکن میں نے یہ چیز اپنے ایک منٹور جانگیر صاحب ان سے سکھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کے پاس دو آنسر ہوتے ہیں ہاں یا نہ اور آپ اس کو اسلامیقلی بھی دیکھتے ہیں yes or no یا چیز غلط ہے یا چیز ٹھیک ہے تو اب انہوں نے کام دیا اب اگر دو جواب ہمارے ہاں ایک جواب ہوتا ہے سر کر رہا ہوں وہ آگے سے پتہ ہی کہتے تھے that بھی ابھی ہوا نہیں نہیں ہوا so you say کہ نہیں ہوا نہیں ہوا that is your answer کہ سر بھی نہیں ہوا کتنا ٹائم لگے گا سر پندرہ منٹ i'll call you back after 15 minutes اس کے درمیان میں وہ call کر کہ نہیں پوچھتے تھے کبھی بھی تو یہ عادت مزی کی بات ہے مجھے ان سے پڑی اچھا پھر میں نے جتنے مجھے منٹورز ملے وقاس رشیق صاحب میرے ایک عربی جو پی ٹی سیم میرے باست سامر جاوی صاحب وہ پھر فیصل بھائی ہیں سسکوں میں بیسیکلی اتنے ٹائم کے بعد آکے پوچھتے تھے بیج میں انٹرفیئر کبھی نہیں کرتے تھے اچھا ای تنک پھر میرے خیال میں اگر یہ آپ کے تجربے سے ظاہر ہے if you have experienced it کہ it works تو پھر یقیناً اس کو فالو کیا جانا چاہیے سر یہ اسی بات کو نیکس قویسن سے جوڑتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ جو پیپل مینجمنٹ ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے اور لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے آپ کے خیال یہ ایک بڑا مشکل کوسٹین ہے بھائی دفعے کئی دفعہ آپ کو بندہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یعنی کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے میری کبھی نہیں بنے گی کوئی دو گھنٹے کہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے اچھا یہ تو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور کئی بندہ جس سے آپ کے پہلے منٹ بن جاتی ہے کوئی دو گھنٹے بعد آپ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں جی 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 بلکہ اچھا یہ ایکسپریئینس یعنی که آپ کو اگر پیپلز منیجمنٹ دیکھیں آپ کو لوگوں کو ان کا سپیس دینا چاہیے ہمیشہ ٹھیک ہے اچھا ہمارے ہاں یا چھا یہ میں بڑی مزے کی بات کرنے لگا ایون میہ بی بی کے ریلیشنشپ پر لوگ کہتے ہیں سپیس کیسی تو دیل سپے دے دے سپیس دیل سپیس دیفنیٹلی تو وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے ایون دوستوں میں بھی ہوتی ہے ایون ہر جگہ پہ جو ایک پرسنل سپیس دیکھیں ہمیشہ اگر آپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو جو عام لوگ دنیا میں آپ کو مل رہے ہوتا ہے وہ ساتھویں سرکل کے باہر ہوتے ہیں کرتے 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 جو آخری سرکل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بہت ٹریس بیٹی ہوتے ہیں اور مزے کی بہت ہے جب آپ سوچیں تو آخری سرکل میں ایک اپنے آپ کو آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ساتھ علامیہ نظر آ رہے ہوتے ہیں باقی سارے سرکل کے باہری ہوتے ہیں سرکل کے باہری ہوتے ہیں سرکل کیونکہ ایسی بہت ساری باتیں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوستوں سے دسکس کر لیں کوئی کہتے ہیں پیرنٹ سے دسکس کر لیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں انسان کی وہ کسی سے بھی دسکس نہیں کرتا بالکل تو یہ چیز ایسے چاہتے ہیں تو پیپلز منجمنٹ کی بات وہیں پہ آگی کہ اس میں اب آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں چیزوں کو یہ تو آپ depend کرتا ہے آپ کو ساتھ سرکل بتائیں اگر آپ کو یہ مینج کرنے آگے آپ کو پتا لگ جا کون سا بندہ کان پر کھڑا بالکل بالکل سو seven circles i will definitely study about them i found this concept very interesting سر یہ بتائے گا کہ ایک انترپرنیور ہونے کی حیثیت سے یا ایک CEO ہونے کی حیثیت سے what is the best part about it and what's the worst part about it according to you best part is the responsibility and the worst part is also the responsibility the thing is دیکھیں جب آپ responsible then you are taking decisions you need to take decisions right that is the best part بالکل اور اس کا worst part بھی that you are responsible اگر آپ کو نقصان بھی ہو رہا تو آپ کا ہی ہو رہا سارے کا سارہ اور اگر آپ کوئی decision غلط جا رہا تو بھی آپ کا جا رہا بالکل یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی decision کا بھی غلط نہیں لیا میرے ساتھ بھی جیسے میں نے بتایا میں دہ سال پہلے کمپنی بنائی اس میں بہت سارے ڈیسیانز غلط ہوئے چھے مہین ابت کمپنی بننی پڑھ نہیں تو انٹرپرنیور کی تو ڈیفینیشن میں رسک ٹیکنگ آتا ہے تو مزے کی بات ہے رسک کو کئی دفہ میں آگے اس کو ایرو بنا گے ریزک کر دیتا ہوں رسک رسک جیسے پہلے اس دفہ بھی جب میں نے یہ چیز شروع کی تب پھر ایک چیز وہ پہلے تھے پہلے دسکشن ہو رہی تھی کہ میں ایک شہر سے کافی سارے چھے سات بندوں کو نا پک لے آیا لہور لکم کو رکھا کھلایا تین مہینے کے بات سارے کھتے ہیں ان کے ساتھ سال کا کانڈریکٹ تھا تین تین مہینے بعد تین کو مہینے سارے کھتے ہیں یعنی کھن میں سے دو کہتے ہیں ہم تو باس واپس جا رہے ہیں اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تھوڑا ایتھیکل بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے جو ٹیچرز کو سٹوڈنٹس کو ایتھیکس بھی بتانی چاہیے کیا ہوتی ہیں جو کہ بہت کمی ہے مجھے فیل ہوتی ہے کئی دفہ کہ آپ ان کو یہ بتا دیتے ہیں سکل لے لو یہ یہ پرگرامنگ کوڈ ہے لیکن ایتھیکس لائف میں وہ نہیں بتائی جاتی ہیں یہاں پہ یہ پرابلم آجاتی ہے کہ آپ کا جو ورڈ آف جیسے میں جب بہر گیا تھوڑی تو مجھے پتا ہے کہ زبان کی جو امپورٹنس ہے اسلامی بھی اور ویسے بھی وہ بہت امپورٹنس ہے وہ انسان کا کردار بناتی ہے ٹھل اب انہوں نے چلے گئے چلے گئے دو بندے چلے گئے دو بندوں کو یہاں پہ جاب مل گئے ہورمنوں نے کرنے شروع کرتے چھے ساتھ بندے چلے گئے مزی کی بات یہ ہے کئی دفعہ میرے پاس دو چوئس تھی یا تو میں بیٹھ جاتا ہوئی یار میں نے ٹیم بنائی چلے گئی میرا اتنے کا نقصان ہو گیا میں نے ان کو چھے آدمی بیٹھ چیز بیٹھ چیز چیز بیٹھ چیز یہ جو چیز ہے یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے گئی درہا لیکن آپ دپینڈ کرتا ہے انٹرپنیور کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو موٹیویشن کی طرف کیسے لے جاتا ہے کیونکہ he need to be self motivated as well وہ یہ نہ ہو کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوہو اب میں کیا کروں گا اچھا یہ نہیں ہوتا کہ جو انٹرپنیور ہے وہ کلہ بیٹھ کے کبھی سوچتا نہیں ہے یا اس کی آنکھوں میں آنسون نہیں آتے بالکل آتے ہیں اچھا he is a human being after all کیونکہ اس کو سمجھا اس کو نظر نہیں آرہا تھا کئی دفعہ کچھ لیکن یکدام اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں کیونکہ انٹرپنیور امید کبھی نہیں چھوڑتا اس لئے میں نے وہ رسک سے رسک کی طرف جو بات رسک کو آپ نے وہ زیادہ رسک کر دیا تھا اچھا سر اس کو ذرا تھوڑا سا ایکیڈیمک ٹچ بھی دیتے ہیں how important are these ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز آپ کے خیال میں بہت important ہے because ابھی بھی میں پچھلے دن ہوئے کسی یونیورسٹری میں غالباً لیکچر دینے کے لیے گیا تو مجھے پتا لگا کہ وہ بھی وہی کتاب پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ سے بہت سال پڑے پڑی تھی اچھا اچھا courses are not being revised تو اچھا یہ ایک بات ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ ایک ہمیں نا انٹرنشپ کے نام پہ بے وکوف بنا دیا جاتا یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یونیورسٹری نے کہہ دیا کہ انٹرنشپ کر لیں سٹوڈنٹ خانہ پوری کے لیے انٹرنشپ کرنے چلا گیا کمپنی نے اس کو سیریس نہیں لیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک انٹرنشپ کرنے وہ اسے چاہے بنواہر ہیں وہ اسے جی جاو پھوٹوکوپی کار رہا ہو things that are not even remotely associated to his or her experience اچھا تو میرا خیال ہے اگر ہم اس کو تھوڑا کنورد کر دیں انٹرنشپ کے ورد کو short job short term job سے اچھا so that look more convenient بلکل کیونکہ جب آپ کسی کو جا کے نا لیٹر پہ کسی کے انٹرنشپ لکھاؤتا ہم تو وہ تو چھ می نگاسی لوگ ہیں آئے انٹرنشپ تھی چھوڑا جار بلکل it doesn't count ہاں وہ count ہی نہیں ہوتی کانتے ہیں انٹرنشپ نہیں لیکن اگر ہم اس کو job میں convert کر دیں pay آپ نہ کریں بے شک اس کو لیکن جو لیٹر دیں آپ اس کو job کا لیٹر ہو بندہ بھی سیریس لے گا یونیورسٹری بھی سیریس لے گی اور وہ لڑکا بھی سیریس لے گا کئی لڑکے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کہتے ہیں میرے پتہ نہیں کس کی کمپنی ہے یہ لوگ جی فیک جو آنا لیٹر جما کر دیتے ہیں آپ نے اس میں گھر بھٹھ رہتے ہیں لیکن دیار دیار دیتے ہیں لیکن وہ بس بات آپ کا ہے میں سمجھا رہا ہوں گا جی 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 بلکل this is important اچھا پھر ان کو یوز کیا جائے جو اس ٹائم پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو یوز کیا ہے تھا خوٹو کپی لگانے پر یہ کرنے پر یا ان کو بسکلی یوز ہی نہیں کیا جا رہا یا ان کو لرننگ پوائنٹ وہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم بلکل یہ اس طرح کی چیز کر لو تو یہ تینوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اس چیز کو صحیح جب وہ سیریس لیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں سیدھی ہو تو آٹومیٹکلی اس کو جاب بھی اچھی ملے گی اور اس لڑکے کو بھی یہ سمجھ یا فی میل کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ مارکٹ میں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے مجھے اگلے چھے مہینے میں کونسی چیز دوبارہ سیکھنی ہے یا مارکٹ کے پریشرز کونسے پریشرز کیا ہے جیسے میرے پاس نارملی لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم سر بی ایس کر لیا ایم ایس کس چیز میں کریں میں آپ کو بڑا سیمپل سا مشورہ رہتا ہوں میں کہا ایم ایس کی بجائے آپ دو سال جوب کر لیں کسی اچھی کمپنی کو جوائن کر لیں فری میں کر لیں ایک لیسٹ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ کو ایم ایس کس چیز میں کرنا ایسی سے سر ایک بات تو آپ نے جو کورسز کے حوالے سے بھی بتا دی ہے اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کس طرح پر لیکھ کر رہی ہے اس حوالے سے دیکھیں یہاں بینہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوا بگوز میں نے جب جا کے کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں تو کورسز کی بات جب بھی جا کے کینا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں داکٹرز بیٹھے ہیں ان کو ایک چھوٹا چیز کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ میں پی ایج ڈی ہوں اس کو تھوڑا سا سائیڈ پر آکھنا وہ نوملی ایک ایلیمنٹ آجاتا ہے میں جا کے نا ایک میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا میں جا کے نا آج سے تین سال پہلے یا چار سال پہلے سمارٹ سٹیز کا کونسپٹ دیا بکاوز میں سمارٹ سٹیز کنسپٹ دیا تو میں باہر کے کچھ کچھ کنٹریز میں سمارٹ سٹیز دیزاین کیے میں تو ان کو جا کے میں سمارٹ سٹیز کا دیا کہ سر یہ سمارٹ سٹیز آپ اس کو اگر امپلیمنٹ کرنے سے بچوں کو کہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ جو میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات کہ ان کا اگریسی وہ نہ بناتا تھا لیکن وہ جو مجھے دوست لے گیا ان سے انٹرڈیوز کروانے وہ آگے سے بولنے بھی لگا وہ بھی پی ایج دی ہے ماشاءاللہ وہ بولنے بھی لگا تو میں نے اس کو ہاتھ پکڑھ لے میں کہا چپ کر جا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب ہم ریال ٹائم پروجیکٹ دیکھتے ہیں ان کو ریال ٹائم پروجیکٹ سے دیکھا جائے رہا در دن کہ ہم کہیں کہ فائنلیر پروجیکٹ کر لو اس کے بعد فائنلیر پروجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے پھر لڑکوں دیکھیں جب ہم پاسنگ کو وہ بنا دیتے ہیں اب وہاں پہ پر پرولم کیا ہتی ہے کرائیٹیریہ جب آپ نے وہ بنا دیا اب لوگ کیا کرتے ہیں مجھے یہاں تھا کہ ہمارے دور پہ بھی ایک شاپ ہوا کرتی تھی ہارل روڈ پہ لوگ جا کے مہاں سے فائنلیر پروجیکٹ بنوا کے تو لاکے جما کر رہے ہیں بڑا اچھا پروجیکٹ ہوا کرتا تھا صحیح ٹھیک ہے تو یہ ابھی بھی چلتا ہوگا ہوفلی اس سے بنوا لو اس سے بنوا لو یہ کر لو تو اس میں اس بندے کی اپنی لرننگ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے وہ کیا کرے گا لیکن سرم جنرلائز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ جب سے پرانے ڈاکٹر ایٹس بھی جو میں نے دیکھ گیا ہوں یا لوہر گرزن یونیورسٹی کے ساتھ بھی جب سے اسی ایسیشن ہے جب سے یہ ایک بھی چنج ہے بلکل ایسی ہے یہ یہ سوچ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے بلکل تو وہ ہمیں بھی جیسے کہ ہمیں جو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں لوگ وہی بات کہ وہ بک پرانی ہے لیکن اگر آپ اس کو نئے طریقے سے پڑھیں میں یہ نہیں کہا کہ سی پلس پلس ختم ہو گئی ہے لیکن سی پلس پلس کو بھی اگر آپ نئے طریقے سے نئے پروجیکٹ پر نئے رول سے پڑھانی شروع کرنے ہیں یہ کہاں کہاں پر implement ہو سکتی ہے جو نئی لینگویجز آ رہی ہیں میں بائد اوہ سوفٹر انجینئر نہیں ہوں میں بہت ہی بات یہ ہے نہیں بہت ہی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سی پلس پلس کی ایکزامپل دیں تو اگر ہم اس کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے اس سے انٹرلیٹ یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کے تم یہ پروجیکٹ بنا سکتے ہو تو میرا خیال ہے کہ چینے چینج ہو سکتے ہیں اور بہت سوالی بات نئے ڈاکٹرز جو نئے پی ایش ڈیز آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن جو نہیں کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے بلکل ایسی ہے اور وہ بھی ہمارے بھی بہت سے ایکٹیوٹیز ایسی ہوتے ہیں جو پی ایسی ہیں جوز پی ایسی کے دوسرے میں عیدے ہیں سایہ یہ بتائے کہ لہور گاریزن یونیورسٹی آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قیمتے ہیں اور یہاں کے ساتھ ساتھ خود twitter واقعہ رہی ہے کیونکہ میں آنے سے پہلے کی تکٹھے تھے ایسی ہے کہ میں دیکھٹا ہوں اور جب یہاں پر آکر دیکھا تو یہاں پر بھی پروفیشنل ماشاء اللہ اور سر جانے سے پہلے کہ ہم سائن اوٹ کریں حالانکہ آپ کی ہر بات میں ہی کہیں نہیں کہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں تو ہر آپ کو دکھتے ہیں جب میں ایک ہر آپ کو دکھائے گا کہ اسٹارٹ اپس جتنے بھی ہیں یا پھر جو نئے آنے والے بڈنگ انٹرپرنیورز ہیں ان سب کے لئے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے میرا نورملی ایک ہی ہوتا ہے لیکن آج میں دو طریقے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ایک تو یہ کہ there are no shortcuts in life یعنی آپ کو ایک through process ہی گزرنا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو تھوڑا سا ڈال دیا جاتا ہے پیسے کمالو پیسے کے پیچھے بھاگ جاؤ start up تب شروع ہو سکتا ہے پیسے ملیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کو seed ملے گی پھر seed money ملے گی تو start up شروع ہو سکتا اس کے بغیر بھی شروع ہو سکتا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے میرے پاس نورملی لوگ جو انٹرنیٹ اف تنگز کا اپنے نام سنو ہوگا اس کا کوئی project تو نہیں کہنا چاہیے وہ کر کے نا courses تو بچے ایک سال کے بعد مجھے connect ہوتا ہے میرے ساتھوں کہتے ہیں کہ سر ہم نے یہ کرتو لیا ہے سر ایک سال گزر گیا مجھاب نہیں مل رہی تو میرا نورمکو ایک بڑا سمپل سا ہوتا ہے میں نے کہا تم نے خود کیا کیا اس کے اندر ملکل یعنی تمہیں ایک سکل مل گئی میں نے کہا تم نے کم سے کم اپنے گھر کو ہی سمارٹ بنا لیتے ہیں بالکل اگر ایک دفا بنا ہوگے تو کیوں نہیں تم سے تمہارے پاس اور پیتا ہاشا لوگ آ جائیں گے اس کام کو کروانے کے لئے پر فیشلی ہم سوچتے رہتے ہیں ہم تو یہ کام ہی دف کریں کہ جب ہم پیسے ملیں گے Life is not about money Yes Life is about a lot of other things as well ۔ ۔ Yes Money is something لیکن وہ centered goal نہیں ہے That is a buy product ۔ ۔ ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے تھوڑی سے پھلے بات کی دینا بات کینا دوسرا پیغام failure کچھ نہیں ہوتا آپ کی life میں ابھی تو ینگ ہیں سارے کے سارے ما شا اللہ جو ماری بات سن رہے ہیں آپ By the way ماشاءاللہ لیکن ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے آپ کی لائف میں اگر آپ کو لگتا ہے ورنہ جو لوگ ڈاؤن ہونا تو ان کو بی بی صرف کہتے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں آتا تو کندا بھئی پر ڈاؤن ہو جاتا he starts believing this is not the way یعنی آپ کو پتا ہے آپ کو کیا آتا ہے بائی تب ایک مزی کی بات آپ کو بتاتا ہوں sometimes آپ کو job کئی کمپنی نہیں رکھتی اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکلز کیا ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے کمپنی رجیکٹس you that means you are a failure I don't think so by the way نقصان اس کمپنی کا ہوا ہے جس نے آپ کو نہیں رکھا جس میں آپ 500 ملین ڈالر کا مارکہ ان کو دے سکتے تھے because you have the idea right بلکل تو نقصان اس کمپنی کا ہوا ہے آپ کا بلکل نہیں ہوا آپ کو تو کلار کمپنی رکھ لے گی یا آپ اپنی کمپنی جنریٹ کر دیں گے بلکل ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر بلیو رکھیں یہ چیز کے مجھے کوئی چانس دے گا تو میں آگے نکلوں گا مجھے کوئی چانس دے گا تو میں یہ کروں گا اس میں چانس رو خلا میہ دیتے ہیں exactly تو you need to get that chance تو you are a chance بسیکلی ٹھیک بہت شکریہ سر آہ thank you so much for your time and I personally learned a lot I hope our viewers would also be believing the same thing کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور ہماری یہ سٹنگ دوبارہ ہونی چاہیے اور پھر تو ہوگی ہی but انشاءاللہ we'll try کہ آپ کو دوبارہ بھی ہم زہمت دیں اور آپ نے اپنے سکیجول میں سے وقت نکالا آپ تشریف لائب کا بہت بہت شکریہ thank you so much it was such a pleasure meeting you ناظرین there are programs there are certain programs in which you the host doesn't understand how to conclude it اب وہ اتتی زیادہ اچھی اچھی باتیں آج معلوم ہوئی for instance ہمیں professionally یہ پتا چلا کہ failure is no such thing there is no such thing as a failure and you are an idea yourself and also personally ہمیں جناب آحمد منزور صاحب کی شخصیت سے یہ پتا چلا that how to twist the shortcomings that you possess in your personality and change them into success اور success کو ری دیفین کرنے کابی ہمیں چانس ملا money is not everything so I hope that we through this program of executive forums we try to influence your thought process even if we did it a little bit تو ہم سمجھیں کہ we succeeded in our attempt بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجے گا کسی اور پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ